موسیقی اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے کیونکہ میں تو بہت ٹھیک ہوں اور اب اور ٹھیک ہونے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح جڑ کر کیونکہ میں بتاتی ہوں پہلے میں اپنا نام بتا رہی تھی ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات کازمی اور آپ کے لئے ایک ایسا شولی کراؤں گی جس میں ہوگا صرف انٹرٹینمنٹ 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 کیونکہ شو کا نام ہی ایسا ہے never mind never mind بھائی mind تو کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے شو میں ہوں گے ہمارے ساتھ ایک دمدار ٹیم ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ملواؤں گی سینئر سینئر اینکر کہ لیں یا تجزیہ کار کہ لیں یا پھر شولہ بیان کہ لیں وہ برشل لکمان صاحب سلام علیکم سینئر کیوں سینئر اینکر جونئر کونسا ہوتا ہے پہلے یہ تو بتائیں سارے لکھ لیتے سینئر تجزیہ کار سینئر اینکر جونئر کیڑا سر اب آپ ہیں سینئر تو کہنا تو پڑے پڑے سینئر ہوگی پہلے تو آپ یہ بتائیں کیسے آپ میں بلکل پہلے جیسا ہوں اب بتائیں کیسا ہوں بلکل fit ہیں آپ ماشاءاللہ سے سر ہمارا بھی تعرف کروا دیں مجھے تو آپ نے کپٹن سفدر سمجھ کے نظر انداز ہی کر دیا ہے نہیں نہیں آپ کو نظر انداز بلکل نہیں کیا لیکن پہلے مباشر سر سی اس یوٹیوب چینل کے بارے میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں کوئی گال نہیں ساتھ جی خیر سادھا تارف نہیں کریا اپنے دو سبسکرائبر کٹ کیتے سو اور دو بنن کے ساتھ کٹ ہوں گے بنیا ہی کوئی نہیں سبسکرائبر نہیں نہیں یہ سبسکرائبر بننے نہیں دیتا جناب اچھا ہاں جی سبسکرائب کر لاندہ بیل آئی کاؤن دی بٹن دیتا پاندہ آپ کو انگریز لکھی ہے اچھا وہ کیسے کینٹی بجا کے دوڑن چھتے میں بڑا مشہور جاں کینٹی بجا کے دوڑن چھتے بڑا مشہور نہیں تا پتناہم انداغ لگا کمینہ فیر بجا کے دوڑ گیا اچھا اگر ہو گیا تو میں سارا پوچھو ضرور ضرور پوچھو جی سر آپ اپنے اس نئے یوٹیوب چینل اور اس نئے شو کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی مجھے انٹرٹینمنٹ کا نہیں پتا اور جو کام نہیں پتا ہو اس کے مطلق میں کیا کہہ سکتا ہوں بس ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھا چلے اور آگے چلے لیکن کام تو اس کے لیے سان ہوتا ہے جس کو آتا نہ ہو اس طرح تو ہمارے لیے بڑا سان ہونا چاہتے ہیں میں جب چھوٹی دیا اب میں اپنی ایج کے بارے میں نہیں بتا رہی لیکن جب میں چھوٹی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ماما بولتی تھی کہ کون سا کرکتر تمہارا موس فیورٹ ہے تو مجھے انزمام الحق وسیم اکرم اور شوہی بکتر بہت اچھا لگتا تھا لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان سے ملوں گی ٹرس می اور فریم کام ٹرو یہ کوئی ریٹنگ اور ویویورشپ کے لیے نہیں ہے یہ دل کی بات ہے جو میں ان سے کہنا چاہتی ہوں اور آج مجھے اتنا فخر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں ان کا تندکشن کرنے والی ہوں ان کا انٹرویو کرنے والی ہوں اور بتاؤں گی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے غالب کی شاعری کے بغیر ایک شاعر ادھورہ ہے تو انزمام الحق کی بیٹنگ ٹکنیکز کے بغیر اوئی بھی نیو کمر بیٹسمن اچھے سے پرفارم نہیں کر سکتا تو ون ان اونلی لیجن پاکستانی پاکستانیوں کی شان بائی دوی مجھے آم سے ملنے کا اتنا شوق تھا مطلب مجھے یاد ہے ویسے تو کرکت میں فائملی میں سب ہی زیادہ انبولف ہوتے تھے کیونکہ مجھے یاد ہے میں بتانا چاہتے ہیں مجھے اپنے فائملی کی کچھ نہیں میری ماما کی کلاس فیلو تھے شویب اکتر وہ جانتے ہوں گے شویب اکتر سے جب بھی ملاقات ہوگی تو میں ماما کا بتاؤں گی تو وہ جان جائیں گے لیکن ماما کہتی تھی کبھی نہیں ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ کرکٹر بن سکتے ہیں تو کیا آپ کے بارے میں بھی لوگ یہ خیال رکھتے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں شروع سے کرکٹ کھیلتا تھا لیکن یہ مجھے بھی امید نہیں تھی کہ میں پاکستان کھیل جوں گا اور اس طرح ہوگا لیکن کھیلنے کا شوق مجھے شروع سے تھا میری ساری فائملی کے جتنے بڑے بھائی تھے میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے سارے بھائی کرکٹ کھیلتے تھے تو کرکٹ کھیلنے کا شوق مجھے ضرور تھا لیکن یہ کسی کو امید نہیں تھی کہ میں پاکستان کھیل لوں گا یا پاکستان کے لیے اتنا لمبا عرصہ کے لیے کھیل لوں گا فائملی نے آپ کو سپورٹ کیا کیونکہ اکثر تو ہوتا کہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے کرکٹر بن رہے تھے ایکٹر تو نہیں بن گئتے کیونکہ نہیں کرنا تھا بھی سر مطلب کس حد تک آپ کو مجھے گھر سے واقعی بعض پلیئرز کو ہوتی ہے کہ شروع میں کھیلنے کے لیے لیکن مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی میرے بھائیوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا والی صاحب نے بھی مجھے سپورٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے اگر تم کھیلنا چاہتے تو کھیل لو انزی نام آپ کا کیسے پڑھا لڑکیاں سٹیڈیو میں چلاتی تھیں یا مران خان یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن میرا نام ان زبان اتنا مشکل تھا کسی کے زبان پہ نہیں آتا تھا تمہیں شورٹ کر دیا کہ انزی ساروں کے لیے احسان ہے تو آپ سر ایک ماسو مانا سوال ہے بچی سمجھ کی ماف کر دیجئے گا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا واسیم اکرم کہہ رہے تھے کہ آپ کی چڑھ ہے جو سٹیڈیو میں کہا جاتا تھا تو آپ بہت کچھ سے میں آ جاتے تھے اور وچڑ میں نہیں کہوں گی لیکن آپ خود بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا تھا یہ سچ ہے نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے یہ بات اس لیے مشہور ہوگی کینیڈا میں جو لڑائی ہوئی تھی میری تو یہ اس کی وجہ سے مشہور ہوگی تھی ورنہ یہ کہ جی ہوتنگ جیسے میں آپ کھیلتے ہو جو بھی اس طرح کی ہو تو آپ گراؤنڈ میں تو ہو نہیں ہے ہو نہیں آپ بچ سکتے تو اگر آپ کا دھیان اس طرف چلا گیا تو پھر آپ اس طرف دھیان نہیں رہ سکتا اچھا ناظرین اب تو خیر میں نے آپ کو اپنے فرسٹ گیس سے تو انٹیڈیوز کروا دیا اور ہم نے انزمام الحق سے تھوڑے سوالات پوچھیں اور انہیں جوابات دیئیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو ہمارے گیسٹ ہیں پی ایس او پی ایس او کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جو ٹیمز آتی ہیں وہ آتی ہے لاہور کلندر اور بات ہے کہ کبھی جیتی نہیں ہے لیکن خیر کچھ نہیں پتا یہ آپ کیسی بات کریں آپ کے باس تو موقعات ہیں آپ پتا کریں یہ ہمارے پروفیسر گیانی ہے گیانی پتہ نہیں کیوں ہے لیکن بس ہے نہیں نہیں میں تعریف کروں پورا تعریف تو یہ ماہرِ علمِ نجوم ہے عامل بھی ہے حکیم بھی ہے گلکار بھی ہے اور خطاکار بھی یہ تو پتا ہے نا ہم ہر عامل کے پر دیکھتے ہیں بنگالی بابا مصری بابا آپ لوگ بنگال گئی ہیں مصر گئی ہیں کچھ ہے تعلق مصر اور بانگال نا دا بڑا گیارہ تعلق ہے مکتی بایینی سنیا نا یہ نا دی پپوس فرون دے دربار کے این نا دے دادا سننا وہ کوریوگرافر میکنے کے لئے ساوہ میں کمیان دکھتا کفتوں کو یہ چکر ہے منتر بڑھ گی یہ کفتہ ہی تھوڑی نارم کر لو یہ ترے بڑا منتر بڑھ گئی لاؤ لاؤ جو کفتے بایر رہ گیا اندر کتنے ڈالے ہوگی جو تکر لاؤر کل اندر نے کپنی لیاونا اندر نہیں جانے بہت ساری لوگ آپ کو کرتے ہوں گے یا کینن کرتے ہوں گے کوئی نہیں کرتا نہیں ہم تو خوش ہوتے ہیں نا سر میں تو نہیں کرتے 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 ساری سر میں کراچی سے میں نے دیکھا جب بھی کراچی و لاہور کا مات ہوتا تو کتنا میمز ان کے بنتے ہیں اور کتنا لوگ کرتے ہیں لیکن آپ کے فیس پر جو اسمائل ہم دیکھ رہے ہیں اسے پتہ چل رہا کہ آپ پوزیٹیو ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ایسل کا جو سیزن سکس آئے گا تو اس میں کوئی باہو بلی ٹائپ کا آپ پلیئر ایڈ کریں گے یا پھر ایسے ہی ہوگا جیسے اب چل رہا ہے آپ کو خود ہی کھیل سکتے جا کے اب اس کے علاوہ اور کترے پلیئر ڈالیں ایک تو راشد خان جو اس فکر دنیا کے ٹاپ ٹی ٹوئنٹی پلیئر ہے لیکس بینر ہے اس سے افغانستان سے وہ اس دفعہ ہماری ٹیم کا حصہ اگر تسی باہو بلی نو کاسٹ کر لے اوی چھو ٹیم دے اپھر نال کا ٹپا نو ہی رکھو نا ٹپا نو ہی رکھو نا ٹپا دی ضرورت نہیں پہنی ہوتی نای چھاڑے کو پہلے ہی بڑے خوفناک پلیئر پڑے پہلے بھی تو آپ کے پاس انٹرناشنل اتنے اچھے پلیئرز لیکن کچھ ہو نہیں پایا تو آپ کیا گیننٹی ہے دیکھیں کرکٹ تو ایک خوبصورت گیم ہے اور اس کو ہم پیار اس لیے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ گلوریس گیم آف انسرٹینٹیز لاسٹ پال تک آپ انزی بھائی کھیلیں کو پتہ نہیں پتہ کون جیتے گا کون جیتے گا بھائیوں کی جوڑیاں بڑی مشہور ہیں ایک تو میاں نواز صریف اور شباز صریف اور ایک سٹیو واغ اور مارک واغ تو رانہ آتف اور رانہ فواد کس بھائی کی جوڑی کی طرح وہ ہیٹ پہ جو بیک جاتے ہیں میں بھی تو اڈاوی بہت فین ہے اچھا جو تمہیں چھوٹا جی ہندہ ساں میں سوچ دے ستا اڈنال بیٹھ کے کام کرنگا جو میری خواہش پوری ہوگی اہا آپ بھی چھوٹے تھے کبھی یعنی چھوٹا میں نہیں ہوسکتا نائی نائی توبہ کریں بے وکوفے تنو پتہ نہیں گا میں چھوٹا جی مباشر صاحب نے پچھو گا میرا بالکل میں نے کی پچھو میں نے باہر رکھو پائی اپنی لڑائی تو اے واہی تے تسی فائی میں نے کیوں پچھو کی گالے میں نے پائی چھوٹا کر کے بیٹھ سے تو نے بولنا وہ پیچار پہلی چھوٹا ہے نہیں 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 میں کہنا چاہ رہا ہے انجی بھائی جدو کھیل دے سن لوگان وہی یقین اندازی کے چھکے تے چھکے شروع ہو جانے لے چی کے نا جی انزمامالحق کو ہم سب تو جانتے ہیں ہماری ویورس بھی جانتے ہوں گے لیکن آپ پرسنلی کیسے جانتے ہیں میں ڈیریکلی نہیں جانتا تھا میں پہلی بار جب ان کا ذکر سنا تھا جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو اس وقار یونس انجر ہو گئے تھے اور وہ نہیں جا رہے تھا تو جتنے پاکستانی تھے وہ ڈپریس تھے تو مجھے یاد ہے کہ عمران خان سٹیڈیو میں کافی لوگوں کو بتا رہے تھے ان کا نہیں نہیں دو بندیں ہمارے ہیں وہ ورلڈ کپ لے کی آئیں گے ایک وسیم اکرم اور ایک انزمامالحق تو ہم گائبانہ طور پر جانتے ہیں یعنی میری ان کے ساتھ کوئی ڈیریکٹ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا اور ہم ایک ساتھ کھیلے بھی نہیں ہے یہ ہماری بدقسمتی لیکن یہ ہے کہ میں تو فینز میں سے ہوں کھیلے آپ بھی میچ کھیلتے تھے نہیں نہیں میں اپنا بک کھیلتا تھا کیا بات کری زہری بات بڑے اچھے کرکٹر ہیں یہ سینئر ہے ہمارے سے یہ بڑی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں شروع میں کلب کرکٹ کہہ رہا اور یہ اس سنب کی کلب کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اس سنب کلب کرکٹ بہت زبردست ہوتی تھی لیکن انزی بھائی ہم نے کچھ دیکھا ہے ورلڈ کپ سے کچھ عرصہ پہلے جو ٹیم میں تیلنٹڈ کھیلاریوں کو ڈراؤپ کر کے سپارش بھی کی جاتی تھی مطلب یہ کس حد تک سچ ہے کہ سپارشی پلیئرز کو بھی ایڈ کیا چاہتا تھا ٹیلنٹڈ ایکٹ لیکن پلیئرز کو ڈراؤپ آف کر کے مجھے نہیں ایسا لگتا بی آنیس جی جی بالکل کہ اب تو میں کہیں بھی نہیں ہوں تو میں سج بھتا دوں گا تو کچھ نہیں بگڑے گا میرا لیکن میں اس چیز پہ نہیں اتنا یقین رہتا کہ جسے فارشی اکھلاڑیوں کو سلیکٹ کرتا تھے لیکن ہر کپتان کی اور جو سلیکٹر ہوتے ہیں چیف سلیکٹر اس کی کچھ لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے ورنہ منصور اختر بان جاتا ہے اور کھیلتا رہتا ہے منصور بھائی نے نا عمران بھائی اس کو پسند کرتے تھے کہ جی لائک کرتے تھے اور ویسے تو دلیوری تو نہیں کرتی ان کی کوئی ہاں منصور بھائی عمران صاحب تو پسند کرتے تھے نا نہیں منصور بھائی ٹھیک ہے کہ جی پرفارم نہیں کر سکے آپ جو ڈسین لیتے ہیں اس میں سے کوئی غلط ہو جاتے ہیں یہ مبشر بھائی کی بات ہے کافی حد تک سچ بھی ہے اور دوسری چیز ہے کہ ریکارڈ تو میرا تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے توڑ دیا بس ایک ہی ریکارڈ تھا وہ لوگوں نے توڑ دیا ویسے آپ اس کی بات ہے میرا لاہور کلندر کے ساتھ روحانی تعلق ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ لوگ میرے پاس گڑ گڑاتے آتے ہیں روتے ہوئے آ کر مجھے کہتے ہیں کہ بابا جی خدا کے لیے لاہور کلندر کو جتوا دے جتوا دے لیکن وہ تو کبھی کوئی ایونٹ نہیں جیتی یہی تو بات ہے کہ میں نے کئی مرتبہ گراؤنڈ میں اپنے ہائی پروفائل موقع بھی بیجے لیکن انہوں نے یہ کسمتان دے ویچے جتنا نصیب نہیں ہویا نہیں ہویا ایتھو تک میس کائنات کہ میں اپنی میس وائی فائی نوں گراؤنڈ دے ویچے پیچھتے پیجے کہ جا کے اوٹھے کوئی چلا کٹو کچھ کرو دوالا کوئی صدقے خیرات کرو کہ لاہور کلندر جت جائے اینا نے ساڑھے صدقے بھی فیل کر دے تے چلے بھی فیل کر دے کیوں کہ میں انہوں نے یہ وکٹا لے کے نص گئی بابا جی انہوں نے چلا کٹنڈ دے گراؤنڈ شی پہی دے سار ایوٹھے چوکے چھکے دے دانس کر دی رہن دی بابا جی لار کلندر چلو جتنا تے نہیں انہوں نے ٹیک ٹاوک تو تے ہٹ کر دی کسمت کا حال بتاتے ہیں وہ کیم بن گئے میں آپ کو ایک حال بتاتے ہیں میں نے لار کلندر کے مطلق پی ایس ایل 3 ہو رہی تھی جب آپ نے وہاں پہ ہمیں دوائی لے گئے تھے میں آپ کو میں گروپ لے کے تھوڑی جاتا ہوں ہم گئے تھے سارے وہاں پہ بھارا لن کے گیسٹ پن کے وہاں پہ نا میں چلا گیا آج ہی اقبال صاحب کو میں نے فون کیا ان کے گھر میں سلام کرنے چلا گیا اب وہ کراچی کینگ کے مالک اور ہمارے دوست بابی نے مجھے کہا کہ کھانا یہی کھانا ہے اقبال صاحب کی وائف نے نا میں نے کہا اچھا اب وہ کھانا ہی لیٹ ہو گیا کھانا آئی نہیں ابھی تو جب وہ آئی نا تو میں نے کہا کھانا لیٹ ہو گیا کہتی نہیں وہ سپیشل آئی نماز پڑھنی تھی میں نے کہا سپیشل کس بات کی کہتی نہیں وہ نانا فواد کو دیکھ دیکھ کے دل بڑا رو رہا تھا تو میں نے کہا آج دعا کرنی ہے اللہ اس ہی کو محجت آ دے اور جیت کیا اور کے لئے اندر وہ محجت میں نے کہا یہ سلمان ہی بال کو پتا چلا اس نے کتی لڑائیاں کرنی ہیں لیکن نانا سیر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے میڈیا پارٹنرز چینج کرنے چاہیے کس وجہ سے مطلب سرے لنکار ٹی وی کو رکھ لیں کس کو رکھیں وہ بھی اس ملکے ہی ہے نا نہیں سر آپ لگ پہ بلیف کرتے ہیں وہ کھیلتے تھوڑی ہیں جی وہ کھیلتے تھوڑی ہیں سرس سٹارز بہت امیتے کرتے ہیں جو گراؤن کے سٹار ہیں میں پیسے لے کے اپنا عمل کر کے اپنے جنہیں موکلات نے انہوں نے فیر بلانا میں بغیر پیسے تو لاؤر کلندرانے لئے دعا کردہ رہا ہوں یہ کٹی اچھی گا لے اگرے والی تسی پیسے دے کے بھی دعا کرنے میں بغیر پیسے دے کے بھی دعا کرتے ہیں پیسے اگر یہ جن کو پیسے دیتے وہ نی دعا کرتے ہیں اسل چھو بابا سمجھتے ہیں لاؤر کلندر ٹیم دا نائے ساری ملنگا دی ٹیم ہاں ویسے آپس دیگہ لے اگر تسی منو کرکٹ دے ویچرہ لگو نا پیر تو آڈی ٹیم جیتے سکتے ہیں پیر تو اللہ مالے کے کیونکہ دبار نہیں دبار کریں گے آمل آمل کریں گے وہ دماغ سے ہی ہوگا نا تو آڈی باکی ٹیم آمل ہی نہیں کرتے ہیں نا تو آڈی ٹیم آمل ہی نہیں کر دی میں آمل کر کے جیتے کے بخام ہوں گا انزی بھائی ویسے وزیراعظم عمران خان آپ نے تو ان کے ساتھ کافی ٹائم بھی سپینڈ کے ہوگا لیکن آپ کو نہیں لگتے کہ عمران خان کا وزیراعظم بننے کے بعد ان کو تھوڑا سا معچز اور کرکٹ میں اور انٹرس اور ٹیم کے ساتھ کوئی چینڈنگ بغیرہ لانے چاہتے ہیں کیونکہ آپ تو ڈیفینیلی ان کے فرینڈ ہوں گے ابھی بھی بات چیت ہوگی تو آپ ان کو سیاست کے بارے میں ایڈوائز کرتے ہیں یا آپ کو وہ کچھ اور زیادہ ایڈوائز کرتے ہیں لیکک کرکٹ کو لے کر کہ کوچ بن جاؤ ایسے کر لو ایسے کر لو ایونس کرو نہیں اس طرح کی بات تو نہیں ہوتی میری اور سیاست سے میرا کوئی ایسا تعلق نہیں جو میں سیاست پر بات کرو اور رہی کہ امید سارے لوگ یہ کر رہے تھے کہ امران بھئی کہ آنے سے کرکٹ بہتر ہوگی سٹیکچر بہتر ہوگا ٹیم اوپر جائے گی ابھی تک تو اس طرح کی صورتیال نہیں ہیں لیکن امران بھئی نے جن لوگ کو اپائنٹ کیا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ایک پرائیم نیسٹر کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو پرسنلی دیکھ سکے اس چیز کا تو برخال میں بہت مشکل چیز ہے ہو سکھ دنے صرف ایک روکیسٹ کرو وسیم اکرم پلاس نو کھاڑ لے پھر باقی ٹیم یہ مبشر بھائی کہیں گے میں کہہ کے بہت دفعہ برا بناؤں اچھا مجھے ایک سوال میں نے بھی آپ سے پوچھنا تھا میں نے کہا زندگی میں کیمرے میں آپ کے سامنے میں ہوا تو میں نے یہ کرا ایک سوال آپ سے پوچھنا کوئی بولر ایسا تھا دنیا میں جس کو آپ کہتے ہیں تو یار اس کے ہاتھ میں گیند نہ آئے اس سے ڈر لگتا ہے مجھے یہ وکٹ نکال لے گا مبشر بھائی بہت سارے بولر ایسے تھے کہ جو اچھے بولرز تھے مختلف ٹیموں کے جس طرح ہمارے وقت شین وان تھا شین وان تو کمال کا بولر جی اور یہ ویسٹ انڈیز کا کورٹنی واش مجھے بڑا مشکل بولر لگتا تھا یہ آسٹریلیا کا میگرا سری لنکا کا مورلی درن تو یہ سارے بولرز بہت اچھے تھے ایمروز بہت زبردست تھا در کسے لگتا تھا در آؤٹ ہونے کا ایک در ہے ایک لگنے کا در لگنے کا در لگنے کا در تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہیں تھا آؤٹ ہونے کا در مجھے بڑا رہتا تھا تو یہ سارے بولرز اچھے تھے لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی ارلی آن ساروں سے ڈر لگتا ہے لیکن جس میں آپ وکٹ پہ تھوڑ سا ٹائم سپینڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ بولرز کو آپ سے ڈر لگتا ہے آپ تو ارلی آن ہی آتے تھے کیونکہ اپنر تو پہلی گھر چلی جاتے تھے نہیں ویسے انزی بھائی نو ڈارنے سی لگتا جیڑی گیند نہیں آنا ہندہ سی ہو بولرز نو کہنے تو خدا دا آواز تکنید ہونا پھر یا میں سٹیڈیم تو باہر ہوں گا یا میرا دماغ پاڑ جانا ہے یا سٹ بہت بری مار کائنات آپ کو ایک بات میں بتا ہوں کہ فرانچائز کی ٹیمیں تو بہت ہیں لیکن جتنی میند پلیئرز کے اوپر لہور کلندر نے کی یہ پچھلے پانچ سال پر یہ میرا دعویٰ ہے کسی اور ٹیم نے نہیں کی تو یہ کرکٹ کو کانٹریبیوٹ ضرور کر رہے ہیں یہ ان کو کریڈٹ دے آپ نہیں سر یقینا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جیتے ہیں ہم ان کو دی موٹیویٹ کر کے موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور واحد واحد مینجمنٹے جیڑے ہر جگہ تے پہنچاندے ہیں جس علاقے دے گورمنٹ تے گارڈ دے پہنچتے ہیں یہ خلاڑی لبن پروپے دے یعنی یہ حال ہو جاندہ میں کئی ارے دیکھ کے مباشر بھائیے پریشان ہو گیا کہ واقعی تو اڈگل سہیئے کہ انہوں نے سلوٹ کرنا چاہیدہ اے پتہ نہیں کیڑی کیڑی چاہ گا تو کھلاڑی اے کھلاڑی چھڑو اے تے اپنا سپیکٹیٹر رو بھی پھڑ پھڑ کے گڑی بٹھا کے لے گے میں نو کروپاڑ دے نے آو میں دکھائیے میں نو تے اے فکر پہ یہ کتھرے کر رہا چاہ باڑ کے اے نا لبن آگے کوئی اے نا نو اے بھی کہہ دو لاؤر کلندر آ لے نوں اے بھیک ٹھوڑ سے نکالتے ہیں یہ اتنا پیسہ خرش کرنی کے کیا فائدہ محبشر بھائی ایک کونسیپٹ ہے نا ایک ویژن ہے جس کے تحیط ہم اس فرینچائز بزنس میں آئے تھے کرکٹ کا تو مجھے کبھی بھی شوق نہیں رہا اور جب ہم آئے تو سبحاناللہ فرینچائز او نر کہہ رہا ہے کہ رکٹ کا شوق نہیں یہ ایک بزنس ہے نا جب ہم اس بزنس میں آئے تو آپ کسی بھی بزنس میں جاتے ہیں دنیا کے تو اس کا raw material ہوتا ہے آپ ٹیکسٹائل میں ہے تو دھاگا ہوگا باقی ڈیفرنٹ مٹیریلز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بزنسز میں کرکٹ میں جو ہمارا raw material ہے وہ players ہیں جب ہم آئے ہم نے team لی انفرچنیٹ لی ہماری پانچ فی پیک آئی درافت سیسٹم تھا so emerging جو category تھی اس میں ایک player انتیس سال کے تھے اور اکتیس سال کے تھے so ہم نے پی سی بی سفرکت کہ بھی یہ تو ہمارے پاس talent ہی نہیں ہے on record نجم سیٹی صاحب نے کہا شاید افریدی صاحب نے کہا انزی بھائی نے on record کہا ہمارے پاس talent ختم ہوگیا مصلا نہیں ہے سن لے میں آپ کو بتا رہا so پھر جب ہماری آخری position آئی کیونکہ ہماری team combination اس طرح نہیں تھا because limited pool تھا players کا اور جن کی پہلے pick تھی وہ پہلے pick کر لیتے تھے so ہم اس concept کے ساتھ آئے کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا مل اور cricket مذہب کا درجہ رکھتی ہے almost talent نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا so ہم پھر player development کے concept سے آئے pcb کو ہم نے request کیا کہ جی emerging category اس کے اندر ہم player خود لائیں گے ہمیں permission دے دیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے under 23 ہوگا ہم پورے پنجاب میں گئے اور وہاں سے پھر ہم نے اپنی campaign شروع کی player development program پھر آپ نے دیکھا کہ 123 آپ کو ہم لوگ نظر نہیں آئے آپ کا تو ہوا یہ نا اگر آپ چھوٹیاں نکال دے تو ہم 123 ہیں سنے تو سہی نا آپ کے لئے انہوں نے بجپن میں ان کو کہا انہوں نے کہ بڑے ہو کے بہت اچھی cricket کھیلیں گے مسئلہ یہ ہوئے بڑے نہیں ہوئے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر پھر ایک concept پھر آپ نے دیکھا شاہین شاہ فریدی بھی آئے فخر زمان بھی آئے ہاری شروف بھی آئے دلبر حسین بھی آئے اور ایک لمبی list ہے players کی جو pipeline میں سو ہم اس raw material کو develop کر رہے ہیں تاکہ ہمارا business جو ہے وہ زیادہ flourish کریں صحیح گالے یہ واقعی صحیح گالے مباشر صاحب جنہیں نے player لبے نہیں انہیں نے آئے نہیں ہوئے جنہیں کرائے چلاغ گے نہیں میں آپ سے یہ جانا چاہوں گے کہ cricket میں موز آپ کا favorite player کون تھا پہلے like old time میں اور ابھی new time میں رانہ فواد کے لابہ بیچے انہوں نے نام چاہیے لے دیا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ cricket کا مجھے کبھی شوق اس طرح رائے نہیں تو تو اسی یہ کام چھاٹے کے تو اسی باب پلستر دا کام شروع کر دیا تانوہار میں نے روٹی دی فکر نہیں دی لیکن ایک ایک کمال کے آپ کو میں باتتا ہوں سارو کو جو کسی کو بھی نہیں پتا پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں نہیں پتا رانہ آتیف کے متل دی ایک آقیب جعوید پہلی اور آخری چوئس ہے ان کی آقیب سے عشق ہے اس کو اور لاہور کلندر کا اور آقیب جعوید کا کوئی contract ہی نہیں ہے یہ دونوں زبان پہ چل رہے ہیں اونہم اگر پیہے بھی نہ دے تو تاویی آج پیسے نہیں جانا دوسرے پہلے کہتے ہیں contract میں لکھو لکھنے ہی دیکھے ان کا player ان کے ساتھ چل رہا ہے ان زبان سب آپ نے کبھی سوچا ایسی بات کا کہ بغیر کانٹریک کے چل رہی ہیں دونوں انجی بھائی کے ساتھ بھی اچھے تھا ہمارا جب کام ہم نے کیا اچھا ان کو تو آتا ہے لکھنا پڑنا کیونکہ کانتی پڑھا تھا انجی بھائی آپ کا آئیڈیل کون تھا مجھے بیٹنگ میں نا ویو ریچڈ بہت پسند تھے اور ویسے اوورال امران بھائی تو یہ دو کہ جی ان کو بہت زیادہ میں فالو کر رہا ہوں کہا جاتا ہے امان خان بہت سختے کیا صحیح ہے؟ اچھا جی؟ اب دیکھ لئے یہ کہ کتنے غصے بھی ہاتے ہیں ان کا ریاکشن کیاپچر کریے گا پلیز